کہ زفر بھائی کتنے بڑے دل ہیں بڑے دل ہیں ماشاءاللہ میں کہتے ہیں کراچی والوں کے بہت بڑے دل ہیں اور اس وقت بھی میں آپ کے پاس جب پہنچا ہوں میں لیٹ اس لیے ہو گیا ہوں کہ ہمارا آج کا ٹارگیٹ تھا پانچ سو ٹرک راشن نکالنے کا ماشاءاللہ پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیں سو اوڈیوڑ سو ٹرک تو ہم نکالی رہے تھے اے ڈی ملک صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی دس کروڑ اوپے چاہیے ہیں تو یہ اگلی کال پہ دس کروڑ اوپے بھیجتے ہیں ماشاءاللہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپریشن کی نوبت کیوں اتنی خطرناک ہوتی جارہی ہے کہ ہماری جو گاڑیاں جا رہی ہیں پہنچ رہی ہیں جیسے پرسوں راج جو کونوائے پہنچے ہیں تو حالہ روڈ کے اوپر وہ سب چیزیں لوگ لے گئے آکے اب ہوتا ہے کہ میں بار بار بول رہا ہوں چینلوں پر کہ پلیز یہ جملہ کوئی بھی نہ بولے کہ ہمیں گاڑی لے آ رہے تھے لوگوں نے لوٹ لیا کس نے لوٹ لیا کسی چور نے لوٹ لیا کسی ڈاکو نے لوٹ لیا جملہ صحیح نہیں ہے جن کا حق تھا جن کے لئے لے کر جا رہے تھے چونکہ ہم نے دیر کی ہے ہم اب تک بھی آج جب ساتھوہ آٹھوہ دن ہے ہم اب تک کروڑو لوگوں تک پہلی دفعہ بھی کچھ لے کے نہیں پہنچ پہیں دیکھیں ہم سو سو ٹرک نکال لیں ڈیڈے 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 ڈرک میں ہوں آیا ہوں سو ڈیڈے 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 سو سے اب پانچ سو کی بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اتوار سے ہزار ٹرک روزانہ نکالیں گے اگر ہم سب μل کر روزانہ تین سے چار ہزار ٹرک نکالیں گے شاید دس دنوں میں لوگوں کے پاس پہلی امداد پہنچا دیں اچھا میں آپ کے پروگرام کے دوستر سے یہ بھی بتاؤں دیکھیں مجھے نہیں معلوم کچھ لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ بیٹھ کے آکے اور کہہ رہے ہیں نہیں جی پہلے ایسا کرتے ہیں آپ ہمیں ان کے گھر کے لیے پیسے دیں گھر بنانے اور کھانا اور ٹینٹ تو ہو جائے گا بھائی لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کون سی پلیننگ کر رہے ہوئے ہیں آپ گھر کے پیسے مانگ رہے ہو ڈونروں سے اگر ان کو کھانا ہی نہیں ملا ابھی ان کو نہیں معلوم کتنے عرصے وہ پانی کے اندر رہیں گے اور سڑکوئی کنارے رہیں گے یا ریلیف کیمپوں میں رہیں گے یا سکولوں کی چھتوں پہ رہیں گے یا کن جگہوں پہ رہیں گے دیکھیں سب سے پہلے مرلے میں پکاوا کھانا ہے پھر جب ان کو خیموں میں شفٹ کر دیا جائے گا ان کے چولے دے دیا جائیں گے چرپائی پلنگ دے دیا گے اب ان کو راشن دیا جائے گا اس کے بعد جب کبھی پانی اترے گا پھر بات شروع ہوگی گھرور بننے کی میں پریشان ہوں آپ کیا کرو گے یار ان غریبوں کا مصیبت زیادہ لوگوں کے نام پر پیسہ لے کے کھا کے تو سیدھی بات کرو لوگوں سے میں تو بار بار لوگوں سے بولا ہوں مجھے آپ سے ہزار بورے راشن نہیں چاہیے کہاں سے دو گئے ابھی آپ پینسٹھ ستر لاکھ روپے کا ساڑھے پانچ ہزار کا ایک بورا راشن آ رہا ہے آپ اس کے بدلے میں ڈیڑھ سو روپے کی ایک ٹھیلی بسکٹ کی اور دو پانی کی بوتلیں دو تاکہ ایک کم پیسوں میں دیکھیں یہ جو آپ اس سکرین پر دیکھ رہی ہیں ہمارا خیمہ سٹی ہے جی 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 کتنے خیمے سٹی ہم لوگ تعمیر کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو شیفٹ کر رہے ہیں اور اس کی اندر بھی ہمیں اے ڈی ملیک اور بہریہ ٹاؤن نے بہت سپورٹ کیا ہے اور شاہد قریشی صاحب جو اس کی کنٹری ایڈ انہوں نے سپورٹ ہی ان کی والدہ خود اس وقت اسپتال میں شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے پرپردگار عالم نے ان کو زندگی دی اللہ صحت دے میٹر صرف اتنا ہے مسئیبت زیادہ لوگوں تھے اس وقت پکاوا کھانا پہنچانے اصل بات یہ ہے اچھا بشرا انساری صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں ظاہرے کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہیں بشرا صاحبہ بہت شکریہ thank you so much for joining کیا کہنا چاہیں گی ظاہرے بہت مشکل صورتحال میں ہے اس وقت ملک ہمارے صلاح متاثرین کی مدد بھی کرنی ہے لیکن جذبہ تو خیر ماشاءاللہ بہت بڑا ہے پاکستانیوں کا کیا کہیں گی السلام علیکم ہم شکریہ مت ادا کریں آج کل جو آپ کو جوائن کریں اس کا شکریہ مت ادا کریں thank you so much شکریہ آپ کی ان الفاظ بہت بڑھیں جی جی بالکل نہیں اس لئے کہ ہم تو خود مطلب ہے کہ ہم تو خود قصوروا رہے ہیں ہم تو ناغاروں میں شامل ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں اپنے لوگوں کے لیے لیکن اب لکی ریپیٹنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ سندھ کا حشر کیا کیا انہوں نے کیا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا غریب لوگوں کا بس وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سیاسی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتی صحیح بات ہے بالکل ابھی میں زفر صاحب کی بات سندھی تھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں مسلسل لوگوں کی مدد کر رہے ہیں مدد کرنے کا جذب اپنی جگہ لیکن اس کے طریقے کار جو ہے نا وہ بدلنے ہوں گے کیونکہ بات وہ صحیح ہے کہ آپ ان کو آٹا بھیجیں کہ چولا جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے نن لکڑی ہے سب کچھ گھیلا ہو چکا ہے دفنانے کے لیے زمین نہیں ہے تو آپ ان کو کچھا کھانا مت بھیجیں آپ ان کو پکا پکایا بھیجیں اور ان کو بسکٹ بھیجیں خوشک دودھ پتی پانی کے بوتلوں کے کارٹن اور اس طرح کپڑے جوتے پھر ان کو بیماریوں کے لیے جیسے پیٹ کی بیماریوں کی دوائیاں میں ساتھ محسن دیتی میرے ساتھ ہیں چارے پریشتان ہیں وہ کہتے کہ سئی جفا کنارے پر کھڑے ہیں وہ ان کے اور لوگوں کے درمیان پورا دریاء ہے اور وہ عبور نہیں کر پاتے اور دینا چاہتے اور لوگ لینا چاہتے مگر اس کی کوئی صورت نہیں ہے وہ صورت احال دیکھیں کہ وہ کیسے کیونکہ ہر کوئی تو ہالیکاپٹر لے کے نہیں جا سکتا نا اپٹر پر پوچھ لوگوں کے پاس ہوگا فوج کے پاس ہوگا یا کسی حکومتوں کے پاس ہوگا اٹھے پورے ملک میں ہوئے وہ کہاں تک ہم کانا پھیکیں گے اور جس طرح میں نے کھا ہلیکاپٹر کو دیکھا اوپر سے آٹے کی بوریاں وہ پھیک رہے ہیں جاہل کہیں سے پتہ نہیں کون سا ہلیکاپٹر تھا یہ بلوچستان کہ وہ کھانا تو پھٹ رہا ہے انیچ سے وہ آٹا پھیل گیا وہ کس کو دیا رستی سے لٹکائیں ٹوکریاں لٹکائیں اس میں ڈال کے ہلیکاپٹروں کو بھی تمیز چاہیے پتہ نہیں کون جائز جلا رہا ہوگا مجھے نہیں پتہ کس کی ویڈیو تھی لیکن ان کو کیس طریقے سے ہیلپ کرنا ہے ان کا کیا کرنا ہے صرف جذبہ اور باتیں اور پیسے کا ٹوک بیٹھیں ارے بھئی ان تک کیسے پہنچے گا اس کی کوئی پلان نہیں ہونے شاہیے ہمارے گاہوں میں کوئی نہیں آسکا نہیں آرہا یا تو کوئی بدنیتی کی وجہ سے نہیں آرہا یا کوئی پہنچ نہیں پا رہا آپ یہ پتہ کریں کہ ان تک رسائی کیسے ہوگی صحیح بات ہے اس کو سوچ نہیں کریں لہٰذا بس یہ آفت ایسی آئی ہے کہ میں صرف ایک بات کہتی ہوں جو میں نے تقریباً روز ہی کہتی ہوں اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے صحیح بات ہے ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے اور ان میں کوئی خرابی نہیں ہے وہ صرف غریب ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بس یہ وقت ہے یہ وقت ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی بوشو صاحبہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ وقت ہے انہوں نے پلاننگ بھی کی ہے کہ جب ہر سال وہ ڈوب مر جاتے ہیں جگیاں بیہ جاتی ہیں مویشکی مر جاتے ہیں پھر ان کو تھوڑا بہت سڑا کرتے ہیں آدھے لوگ مر چکے ہوتے ہیں بچوں کو ساپ کٹ گئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے لیکن ہمارے حکومتیں تیاری نہیں کرتی ہیں لڑ لڑتے ہیں یہ لوگ مر جاتے ہیں مر کیوں نہیں جاتے ایسے یہ لوگ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ لئے کوئی پلاننگ نہیں ہے پلاننگ حکومتوں کی بھی اور سب کی ہونی شاہی ہے بہت شکریہ آپ کا بشروع ساری صاحبہ ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے